بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسٹ روز ہے تو میں نے سو جائے کہ آج ہلاگ بنا لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر ہم افتار کیسے کرتے ہیں تھوڑ دیر پہلے ہم افتار کے لئے جو جو سمان ضرورت ہم لے ہیں باہر سے انسان سے 20 منٹ رہتے ہیں انشاءاللہ ہم روز افتار کر لیں گے اور اب ہم وہاں پر جا رہی ہیں جہاں پر افتاری کا سائل ایلمنٹ کیا ہوا ہے وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے اسلام علیکم ساجد بھئے کیا حال ہے ہاتھ بھئے کیا حال ہے اتران بھئی اسلام علیکم دل بھئی اسلام علیکم مزمیل بھئی اسلام علیکم حسیب بھئی سر اسلام علیکم اور یہ ہے ہماری افتاری کا سمان ہم باہر سے کچھ فروز لے کر آئے تھے روح افضا یہاں پر نہیں تھا تو ہم اس جیسا ایک شربت لے کر آئے ہیں اور تھوڑی سی سویٹس لے کر رہے ہیں اور خجور لے کر رہے ہیں پاکستان میں تو ایزلی پکوڑے اور سموسے مل جاتے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے بہت ٹرائی کیا کہ مل جائیں لیکن یہاں پر ایسا کچھ سی نہیں ہے پکوڑے سموسوں والا بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 تو میں نے سوچے کیوں نہ کہ آج اپنا بلوگ اینڈ کر دیتا ہوں تو ماشاءاللہ سے ہمارا کل روزہ بہت اچھا گزر تھا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور ٹائم گزر گیا وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ساری دارت کے میجورٹی جو ہیں وہ جاگتے ہیں اکثر ان میں سے پڑھتے ہیں اور کوئی ایک دو ہوتے ہیں کوئی گیم کھیل نہیں جب ایسے گپ شب لگا لی کیونکہ صبح پھر انہوں نے سہری کرنی ہوتی ہے سہری کر کے پھر آگے ایک دو گھنڈہ بجتے وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ پیپر دے کر ہی سو لیں تو پھر پیپر دیتے ہیں اس کے بعد تھوڑی بور ڈسکریشن ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم سب اکسس ہو جاتے ہیں تو اس طرح ٹائم بھی گزر جاتا ہے اور ہمیں روزہ کا پتہ بھی نہیں چلتا جب زہر کا اور اثر کا ٹائم بھی گزر جاتا ہے آپ ایک دوسرے گھٹا دیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں ورنہ سارے سوئے پڑھے رہتے ہیں اسی طرح ٹائم بھی گزر جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا امید ہے کہ آپ کے بھی روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں مزید روزے رکھنے کی تفیق عطا فرمائے آج کے لیے تنا ہی کافی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ